اللہو 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 ویسے تو ہر دن کا ثواب الگ الگ اور ثواب کو سمجھنے کے لیے یہ بات یاد رکھیں ثواب بقدرِ معرفت ہے جتنی معرفت زیادہ اتنا ثواب زیادہ اور جتنی معرفت کم اتنا ثواب کم ہے تو ثواب کی روایت یاد رکھئے نہ رکھئے معرفت بڑھائیے کہ معرفت بڑھ جائے تو خدا بہترین عجر عطا کرنے والا ہے یعنی اگر عمل کرنے والے کو عمل کے ثواب کا علم نہ ہو تو کیا خدا اس کے ثواب کو کم کر دے گا اب بتائیں امانداری سے اگر کوئی اماندار ہو آپ کی طرح اور کوئی بچہ نادان ہو میری طرح اور لے کر پہنچے آپ کی خدمت میں ایک سو درہم تو کیا آپ اسے دس درہم میں شمار کر لیں گے میں نہیں جانتا سو درہم میں اور دس میں کیا فرق ہے میں لے کر پہنچا سو درہم اور آپ اسے دس درہم بھی کہہ سکتے تھے میں قبول کر لیتا میں آپ پہ اعتماد کر رہا تھا تو اگر کسی بندے کو عمل کے ثواب کا علم نہ ہو تو کیا خدا اس کے ثواب میں کم ہی کر دے گا اور جس بندے کو ثواب کا علم ہو تو کیا خدا اس کو ثواب پورا آتا کر دے گا جواب کیا ہے جواب یہ کہ خدا بڑا مہربان ہے اس طرح کا دھوکہ تو کوئی انسان انسان کو نہیں دیتا جب تک کہ شیطان نہ بن جائے تو خدا کسی انسان کو کیسے یہ کر سکتا ہے کہ اسے ثواب کا علم نہ ہو اور خدا اس کے ثواب کو کم کر دے اس لیے یاد رکھی اگر آپ کو کسی بہترین عمل کے ثواب کا علم نہیں بھی ہے تو ثواب کا علم ہو کے نہ ہو معرفت تو حاصل کیجئے اگر معرفت حاصل ہو جائے معرفت کا کیا مطلب ایک جملہ اپنی خدمہ پہ آسان کرتا ہے معرفت کا آسان سا مطلب یہ کہ یہ دیکھ کر روزہ مت رکھیے کہ کتنا ملے گا مال یہ دیکھ کر روزہ رکھیے کہ رب راضی ہے یہ روزہ مجھے رب سے قریب کرتا ہے اب چاہے جنت ملے نہ ملے ہوران ملے نہ ملے نہریں بہیں نہ بہیں باغ بنے نہ بنے اگر رب سے قریب ہو گئے تو یہی معرفت عمل ہے پھر بھی سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس آنے والے کل کے دن تو کل خدا کیا عطا کرے گا تو کل جتنی آپ محنت کریں گے اتنا آپ کو عطا ہوگا یہ ایسی کو جوب نہیں ہے کہ تنخواہ لگی بندی ہو یہ ایسی کو جوب نہیں ہے کہ پہلے سے تیشدہ ہو یہ تنخواہ اس پر ہے کہ کام کیسا کرو گا کل کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ آنے والے کل کیا حاصل کرے گا اور کیا کمائے گا لیکن اللہ کے حبیب نے ایک بہترین ٹارگیٹ فکس کیا ہر روزے کا ثواب کے اعتبار کہ شاید مجھ جیسا کمزور انسان اسے ثواب کا للج بہت ہوتا کیا ملے گا مولی صاحب جیسے ہم اور آپ کبھی کبھی پوچھتے ہیں کہ افتاری آج کس کی طرف سے ہے تو پھر کیا ہونی چاہیے ہم نے اگر خاندان معلوم کر لیا ہم نے اگر افتاری دینے والے کا نام معلوم کر لیا تو سمجھ گئے کہ افتاری میں کیا ہوگا حجیب باتیں دینے والے کو سمجھے تو افتاری پہچان گئے تو رب کو سمجھے تو روزے کا ثواب پہچان گئے اگر کوئی مجھ جیسا انسان اپنے مرہومین کے عیسالِ ثواب کے لیے آپ کو اپنی حیثیت و شان کے مطابق کھلاتا ہے تو خدا اپنے عزت و کمال کے لیے آپ کو مجھے مہمان بنا کر کیا ثواب نہ آتا کرے گا مجھے مجھے مجھے